کچھ ایسا کام کریں گے کہ سرکار غوصل وارا کی کھلی اڑا دے نوز بلہ کیا کروں ان کا سرکار سگی دنہ غوصل وارا کی عظمت کو کم کر دے رچ تل کے رکھتے ہیں ہر کام کے اندر بولے آج رات میں ایک میٹنگ کرتے ہیں مشورہ کرتے ہیں 3.28 اے ایم 30 سے 40 منافق تھے اس میں ان کا ایک امیر تھا اچھا امیر نے کہا کہ بھئی آپ اپنے طور پر مشورہ دو آپ اپنے طور پر مشورہ دو ارے کون بھوک رہا یہ بتمی ہر کوئی مشورہ دینے لگا کس بات کا سرکار غوصل پاک کی عظمت کو گھٹانے کا منافقوں کے امیر کو کسی کا مشورہ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہونڈ دیونا جواب اے بولے چھو بیٹھ میں آج تو بہت بلا بیٹھ چھو بیٹھ تو بولے تو چھو بیٹھ سب کو بٹھا دیا سب بولے سب کی سنتا ہے نہیں تو بول بھائی کجاب بیجتی ہے ایک ادمی کو تیار کریں گے اس کو ایک ڈولے میں لٹا دیں گے نہیں نا 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 توبہ دارو میت کی جگہ اس کو لٹا دیں گے صبح صبح غوصل آزم کے پاس جائیں گے ان کو دعوت دیں گے ابے جلدی بول کل صبح پنوے لکھلنا ہمارے علاقے میں ایک ادمی کا انتخال ہو گیا آپ نماز جنازہ پڑھانا بولیں گے انہوں یہ خبول کر لیتے مستپلالے پورے بغداد کو جمع کریں گے نماز میں جمع کر کے غوصل آزم سے نماز پڑھانے لگائیں گے وہ سب تو بڑا زلیل ہے قائنات ہے پہلی تقبیر دوسری تقبیر تک انہیں لیٹر ہے نا دوسری تقبیر ہوتے کی انہیں ڈولے میں اٹھ کے بیٹھ جانا کیسا لگا میرے مجاک بیٹھے تو پورے ملکن کا مزاک اڑھائیں گے دیکھو انہوں ولی ہے کہتے زندہ ہے مردہ ہے میت ہے نہیں ہے ان کو خباری چیل نہیں ہے نا کہیں کہ ولی بلکہ مزاک اڑھائیں گے پوروں میں بولے مشورہ سب کو سمجھ میں آیا پٹھاؤں گو چلر خوم ہے دیکھو آپ کو لوگل خوم بولے بات تو صحیح ہے مشورہ اچھا ہے لیٹنگ آ کون میں نہیں بتاؤں گا امیر صاحب بولے تیرے ذہن میں خیال آت تو ہی چھ لیٹ بولے اپنے کو بلی کا بکرا بننا نہیں ہے بھائی اپنے نہیں لیٹتے بول دیا کانی تے کانی امیر صاحب بولا امیر صاحب مشورہ آپ دیا آپ لیٹو بولا میں اگر لیٹ گیا تو کل صبح جا کے دعوت کون دیتے امیر صاحب ایسا اشارہ باتا کہ وہ میرا دکھرا نہیں ٹھائرے وائسو وہ میرا لنگڑا بیٹا انہیں لیٹنگ آبولے چیٹنگ کرتا ہے تو چیٹنگ 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 کرتا ہے تو صبح صبح پٹھے گئے جا کے خوشفہ سرکار کو سرکار آپ اللہ کے ولی ہے آپ بہت بڑے مرتبے والے ہیں چلی ایک کام کر دو سو روپے دے ہمارے بچے کی نماز جنازہ پڑھانا سرکارا غوثے پاک بولے یہ اچھی بات ہے آ رہا ہوں بولے پڑھانے یہ بڑی اچھی بات کہ یہ آتا ہے خدا کی خسم میرے غوثے پاک پہچانے مگر غوثے پاک آ رہا ہوں کیوں بولے اس لیے بولے غوثے پاک ارادہ کر لیے اب تک کافروں کو کلمہ پڑھاتا تھا آج منافقوں کو کلمہ پڑھا لوں گا ابھی بجا آئے گا نا بیڈو پورے چلے گئے جا کے پورے بغداد میں ہلڑ مچا دی ہے پوری دھوم مچا دی ہے بولے آج نماز جنازہ کو آؤ غوثے پاک نماز پڑھانے آ رہے پوری بغداد کی جامعہ مسجد بھر دی ہے پوری پبلی کو یہ تو ہوگا سرکار غوثے پاک تشریف لائے نماز پڑھے زہر کی جنازہ رکھاوا ہے ابھی ہم زندہ ہیں غوثے پاک کو رحم آیا غوثے پاک سرکار سوچنے لگے پڑھا دوں گا نماز جنازہ جوان بچہ چلے جائیں گا خالی پھلی کے یہ پس گاسی ہے غوثے پاک بھلے پڑھاؤ نماز رحم کھا کے پوچھے ایسا پوچھے تو جان دو نکو نکو بل کے آ جاتے ہوں گا باپ آتا ہوں گا بھائی آتا ہوں گا سمجھ کے پوچھے کانی تے کانی ہاں جی جی پڑھائیے سرکار سرکار پڑھائیے بڑھے بٹھے بلکل نیت کرنے جا رہے ہیں غوثے پاک پھر خیال آ جان دو یہ لوگوں کی منافقت کی وجہ سے کسی بچے کی جان چلے جائیں گی غوثے پاک سرکار نے کہا زندگی پڑھاؤں مردے کی پڑھاؤں سرکار زندگی بھی ہوتی کیا ہاں ہاں غوثے پاک بھلے نہیں مردے کی چھوتی چاسا آگئی کے نہیں غوثے پاک سرکار نیت کر رہے ہیں نماز اللہ کے لیے دعا میت کے لیے لفظ نکلنا تا میت اور مر گئے آجا چلو بے ہوش ہو گئے میرے غوثے پاک کی زبان سے لفظیں میت نکلا اللہ کے حکم سے فرشتہ ادھر وہ بچے کی روح نکل لیا غوثے پاک سرکار نماز پڑھا اللہ آپ یہ لوگاں دیکھ رہے دو تکبیر کے بعد اٹھنا ہے تیسری تکبیر پڑھ دیا غوثے پاک خال گھپنات شروع ہو گئی پورے منافقوں کو پورے مل کے پلان ڈال کے غوثے پاک کے پچھے کھڑے ہوئے ہیں پورے انہیں اٹھتے کی نہ ہم مزا کھڑائیں گے بلکہ غوثے پاک سرکار نے کہا السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم رحمت اللہ آپ اور دوسرے اس کے جو منافق دوست تھے وہ اس میت کے پاس ٹوٹ پڑے بس ہوا نکل گئی جس کو لٹایا تھا وہ زندہ تھا مگر غوث نے نماز جنازہ پڑھا دی تو وہ زندہ مردہ ہو گیا اور مار گیا انہیں کہا ہارٹ اٹیک کا مریض ہے دبائیات اوڑ جانے کے پاس تھے یہ غوث کی مار کا میت ہے سج بولو سج بولو بچے کا باپ سمجھ گیا میں غوثے آزم کو مزاق بنانا چاہتا تھا غوث کی عزت کم کرنا چاہتا تھا کیسے دیا آپ کو لیکن میں ان کا مزاق بنانے جا کے میں خود مزاق بن گیا ہوں میلی ایک شرارت کی وجہ سے میرا جوان بیٹا جو عقل تک زندہ تھا اور مار گیا اب مید بن کر لیٹا ہوا ہے پلٹا غوثے پاک کے خدموں میں جا کے گر گیا توبے توبے تم اللہ کے محبوب ہو تمہاری زبان میں کرامت ہے میں تمہیں مان لیا میں اب توبہ کرتا ہوں میں معافی چاہتا ہوں مجھے معاف کر دو ٹھیک ہے آہا اب ٹھیک ہے ہاتھ پکڑ کر غوثے آزم نے اٹھایا اٹھا کر کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا تو کہا سرکار جب معاف کر دیا ہو تو پھر ایک کرم اور کر دو سوڑکو جرہ سبر گروہ کہا کیا کروں کہا سرکار ذرا ادھر چلو وہ جو مید ہے اس کو ذرا زندہ تو کر دو یہ کوئی مسلمان نہیں بول سکتا تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس مید کو زندہ کر سکتا ہوں اس مردے کو زندہ کر سکتا ہوں ایسے تو نہیں ہوتا ہے کہا سرکار آپ زبان تو ہلا دو مردہ زندہ بھی ہو سکتا ہے کیا ان لوگوں نے زمین سے اپنے لیے الہ معبود مقرر کر لیے جنہیں معبود بنا رکھا ہے کیا وہ زندہ کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں پیر عبدالقادر جلانی بھی مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں قرآن کا دعویٰ کیا ہے زندہ کرنے والا کون ہے مارنے والا کون ہے یہ تحریم کہاں سے ملتی ہے قرآن حکیم سے سرکار خوصل ورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جولے کے خریب میت کے خریب تشریف لے گئے بند کرو ہاتھ جھوڑ کے میں کھڑے ہو کر باپ سے سوال کیا کہا تُو نے تو ایک پیر والے کو لٹایا تھا اب بتا ایک پیر والے کو اٹھاؤں یا دو پیر کے ساتھ اٹھاؤں اللہ کے حکم سے سرکار غوث پاک نے ہاتھ آگے بڑھایا بس صرف اتنا جملہ کہا قم بی اذن اللہ لانت ہے تیرے آسے کیدے کے اوپر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو ہاتھ پکڑا میرے غوث کا دونوں پیروں پر اٹھ کے کھڑا ہو گیا اللہ کے بندو توبہ کرو قرآن پاک میں سورہ انبیاء کا پہلا رکوع ہے سترمہ پارہ پہلا صفحہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر کہتے تھے تم ہمیں یہ کہتے ہو نا اگلے نبیوں کے یہ یہ موڈز ہیں کہ مردہ زندہ کرتے تھے تم ہمیں مردہ زندہ کر کے بتاؤ پھر نبی مانیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان سے فرما دو موڈزات اللہ کے پاس ہیں وہ کوئی موڈزا اس قسم کا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کوئی موڈزا نہیں کبھی زندہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن میں ذکر آتا ہے کیونکہ ان کا موڈزا وہ تھا ہمارے نبی کا موڈزا قرآن ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کا موڈزا آساتھ ہے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت موڈزات ہیں بہاری مسلم میں کہ مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہو گئے مبارک دعا سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی تو یہ حقیقت ہے ہمارے مولیوں کی